اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں کھہریت سے ہوں گے میں آپ کا ٹیچر جمشید احمد یو پی ایس بہدر پورا زون راجوار سے ہوں آج بھی ہمارا ٹاپک فیس شوئنگ ہے آج ہمیں اس کا لاسٹ پارٹ پڑھنا ہے تو بچوں شروع کرتے ہیں رمضان کا مہینہ آ گیا مسلمانوں نے اپنے روزے شروع کر دئیے میں نے رہیم بی بی سے پوچھا کیا آپ روزے نہیں رکھتی ہے میں نہیں رہیم بی بی سے پوچھا دنوں تک روزے نہیں رکھ سکتی میں صرف ایک دن روزے روزہ رکھتی ہوں میں تندرست محسوس نہیں کر رہی ہوں آپ کس دن روزہ رکھیں گی جس دن میں پانی لینے نہیں آؤں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اس دن میں آپ کے لئے مٹھائی لے کر آؤں گا جس سے آپ روزہ کھول سکیں گی نہیں نہیں آپ کے لئے مٹھائیاں لاکر دینا واجب نہیں ہے مٹھائیاں وہی لے کر آئے گا جس کا انہیں لانا فرض بنتا ہے تو پھر میں کیا لاؤں جو پراپر ہوگا واجب ہوگا تمہارے لئے صرف ایک واجب چیز ہے مہشانی جب مجھے یہ مل جائے گی تو میں اید کا چاند دیکھوں گی جو ٹائفائیڈ میں اور پھر نمونیا میں بدل گیا اور بھی پیچید گیاں پرابلم پیدا ہو گئی حکیم نے امید چھوڑ دی ایک ڈاکٹر بلایا گیا لیکن اس نے بھی کوئی امید نہ رکھی ایک سبح شمسو بھاگتا ہوا ہمارے گھر آیا اور اس نے مجھ سے کہا پچھلی رات سے میری کھالا کی حالت بگڑتی جا رہی ہے اور آس پاس سبی سے کہہ رہی ہے کہ بھاو جی کو بلا کر لاؤ جب میں نے کہا کہ میں چلا جاتا ہوں تو اس نے کہا بھاو جی سے جا کر کہو کہ میں اب جا رہی ہوں اور یہ کہ وہ میرے پاس آئے اور آخری وقت پر مجھے اپنا چہرہ دکھائے مجھے اپنا چاہرہ دکھائے اورUh别ی سے آسک لے شمسو رہم بی بی WAS LYING SPRIT ON HER BACK ON THE CUT اور HER FACE WAS اقام A Fぇ FACE ON A Fぇ Central فرم BLACK EYES PURPLE SPOT SPREAD ON THE CHEKS WHICH REMINDED ME OF A GREEK STATUE SLOWLY SHE TURNED HER GAZE TOWARDS ME AND SAID IN A W proprio LAW VOICE BAW J I HAVE η REMOVED میں صورتحال کو سمجھ گیا اور فوراں شمسو کے ساتھ چلا گیا رحیم بی بی چارپائی کے اوپر اپنی پیٹ کے بل سیدھی پڑی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بنا ڈھکے ہوئے تھا ایک گورے کمزور بدن کے اوپر ایک گورہ چہرہ اور گالوں پر دبے جنہوں نے مجھے ایک ینانی مورتی کی یاد دلا دی آہستہ آہستہ اس نے اپنی نظر میری طرف گمائی اور بہت دیمی آواز میں کہا باؤ جی آج میں نے مشانی لینے کے لیے اپنا گونگٹ ہٹا دیا ہے اب آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہو میری جان صرف آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے میری آنکھوں میں اٹکی ہوئی تھی آپ کو قبرستان تک آنا ہوگا اور مشانی کے طور پر مٹھی بری مٹھی میرے چہرے پر رکھنی ہوگی نہیں تو آپ کی مشانی حاصل کرنے کی اپنی خوائش کو میں اپنے ساتھ اپنی قبر تک لے کر جاؤں گی تو بچوں اسی کے ساتھ یہ لیسن فیس شوئنگ کمپلیٹ ہوا شکریہ